دیپٹی کمیشنر لاہور کا منارے پاکستان پر جلسے کی اجازت دینے سے انکار کہتے ہیں کرونا پھیل رہا ہے ان حالات میں جلسے کی اجازت نہیں بنتی مسلم لیگ نون کے ارکان اسمبلی کے نظربندی کے کوئی احکامات نہیں ملے رانہ سناؤلا کا رد عمل کہا ملتان جیسے حالات پیدا کیے تو تصادم کا خدشہ ہے جس کی ذمہ دار حکومت ہوگی ہماری جنگ آئین توڑنے والوں اور عوام کو مشکل میں ڈالنے والوں سے ہے اگر پاکستان کی معیشت کو بہتر بنانا ہے تو آئین پر عمل کرنا ہوگا شاہد خاقان عباسی کا فیصل آباد میں ورکرز سے خطاب کہا آج ملک میں ایسا حکمران آیا جس کی سوچ بہت چھوٹی ہے ایسے نقبال نے کہا تیرہ دسمبر کو سیلیکٹڈ حکومت کا خاتمہ ہوگا اداروں کو اپنی غلطیوں کی اصلاح کرنے چاہیے ہماری اداروں سے جنگ نہیں ہے بلکہ جدوجہد ہے ملک کو آئین کے مطابق چلانے کی معاملے پر ڈائیلوگ کی ضرورت ہے رہنما پیپل سواتھی کمر زمان کائرہ کی میڈیا سے گفتگو کہا حکومت کو گھر بیجنا ضروری ہے دیگر جلسوں کی طرح لاہور کا جلسہ بھی بڑا ہوگا کرونا کی معدودہ صورتحال میں جلسے کرنا عوام سے کھلی دشمنی ہے تیرہ دسمبر کو زندہ تلانے لاہور پی ڈی ایم کو آئینہ دکھا دیں گے وزرعالہ پنجاب عثمان بزدار کا بیان فردوس عاشق آوان نے کہا راج کماری کے بیانیے سے تو اہل خانہ بھی تفاق نہیں کرتے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کن کی اپنی صفوں سے سرپرائز دیں گے کئی جنوری آئیں اور گزر گئیں پی ڈی ایم سب بھول جائے عمران خان پانچ سال پورے کریں گے شیخ رشید نے آپوزیشن پر واضح کر دیا کہہ احتجاج کرنے والی گیارہ انجماعتیں اپنے خلاف کرپشن کیسز پر اکٹھا ہوئی ہیں انہیں جمہوریت اور عوام سے کوئی سروقات نہیں کرونا سے مزید پینتالیس سموات تین ہزار دو سو ستائیس نئے کیسز رپورٹ احتساب عدالت کے سابق جج عرشد ملک کرونا سے جانبہاک بلاول بھٹو کرونا کو شکست دینے میں کامیاب ٹیسٹ منفی آ گیا کراچی میں شرح آج بھی سب سے زیادہ مصبت کیسز کا تناسب بیش آساریہ ایک دو فیصد رہا زلہ غربی کے تیرہ علاقوں میں کل سے اٹھارہ دسمبر تک سمارٹ لوک ڈاؤن رہے گا مساجد کو کسی صورت بند نہیں کریں گے کرونا ایسو پیس پر عمل درامت کیا جائے وزیر اعظم عمران خان کی وزیر مذہبی احمود نور الحق قادری کو ہدایات ملک بھر میں کرونا سے نجات کے لیے ہاتھ بلند ہو گئے نماز جمعہ کے اجتماعات میں گڑ گڑا کر وبا سے چھٹکاری کے لیے دعائیں وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت کراچی کوارڈینیشن کمیٹی کا ہاں میں جلاس ففاقی وزیر اصد عمر نے کہا تجاوزات کا خاتمہ سندھ حکومت کو کرنا ہے جو بھی خرچہ ہوگا ففاقی حکومت کرے گی انڈی ایم اے کو سات سو ارب روپے کے لیے مجاز بنایا ہے مرادلی شاہ کہتے ہیں شہر میں صفائی سے متعلق خاص موہم شروع کی جا رہی ہے انڈی ایم اے سے تمام اہم نالوں کے سروے کروا رہی ہیں اب جو غلط کام کرے گا اس کا تبادلہ نہیں نوکری سے فارق کیا جائے گا ایسا قانون لا رہی ہے جس میں بیروکریسی کی پکڑ ہوگی وزیر اعظم عمران خان کا تقریب سے خطاب کہا ڈی سی اے سی یا تھانے دار پیسو کا مطالبہ کرے تو پوٹل پر نشان دہی کرے نیا بلدیاتی نظام انقلاب لائے گا عوام کے مسائل ان کے شہروں میں حل ہوں گے سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے موسیقی